سبحان اللہ اللہ نے کرم فرمایا اور میں نے تیار کر دیا باپ انشاءاللہ بہت اچھا سنے گی انشاءاللہ کہا دیں سبحان اللہ یہ بھائی زفر صاحب نے مجھے کہا کہ ایک ربائی سنا دیں ایک ربائی سنا دیتا ہوں اور ایک دو شیر کلام آرہے فانا کہ بس چند منٹ بلکہ پانچ منٹ میں انشاءاللہ سنیے محبت سے کہا دیں سنا دیں بلکہ چند منٹ میں انشاءاللہ سمیٹتا ہوں ایک مرتبہ درود پاک پڑے اللہم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و مبارک و سلیم سنیے گا ایک آج کل قطع میں پڑھ رہا ہوں ویسے بھی دو تین دنوں سے وہی پڑھ دیتا ہوں ذہن میں آرہا فانا سنیے اسی اللہ دے ولیان و مندے جڑے مندے نے او کہن سبحان اللہ جڑا جن نے زیادہ مندے نے انہا اچھی کہن سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن ولی کیسا ہو جسے دیکھ کے خدا جاہد آجائے جسے دیکھ کے آقا کا کردار یاد آجائے صحابہ اہلِ بیعت کی زندگی یاد آجائے کہہ دیں سبحان اللہ اب سنیے گا ایک قطع صرف ایک قطع سنیے گا شعر لکھتا ہے شمہ کول رہن کے جڑے رہن زندہ اے ہو جیاں پتنگاں دے لوڑ کوئی نہیں شمہ کول رہن کے جڑے رہن زندہ اے ہو جیاں پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں تے جیڑے حدہ شریعت دیاں توڑ دے وڑ اے ہو جیاں ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جیڑے حدہ شریعت دیاں توڑ دے وڑ اے ہو جیاں ملنگاں دی لوڑ ولی نظر نال کرے تسخیر بنیان ولی نظر نال کرے تسخیر دنیاں اونو فوجاں تے جنگاں تی لوڑ کوئی نہیں تے غازی عشق بلال جیاں شایدہ میرے مولانو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں میرے مولانو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں میرے مولانو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں شوہر کم ودہ ہی جا رہے ہیں کہا دیو سبحان اللہ سنیے گا چلے شاہ جی آپ کی نظر آپ نے اہلِ بیعت کی شان بیان کی اللہ جانتا ہے بڑا دل خوش ہوا صحابہ کی شان صحابہ اہلِ بیعت ہمارے سروں کے تاج نہیں شک ہمارے سروں کے تاج ہمارے امام اب حسین ہی بولے سبحان اللہ کیونکہ شیر جو فرمائش آئی ہے وہ اہلِ بیعت کے دیوانوں کے لیے کہہ دے سبحان اللہ سنیے گا جینا دین تے غل پچ جان تے دین وکھیوں نہ دی شانا تو شان ہوئے مردہ یا کونہ اونو شہید ہوں گا کملے والے تجھے ڈا قربان ہوئے مردہ یا کونہ اونو شہید ہوں گا کملے والے تجھے ڈا قربان ہوئے لکھا ہون سلامہ حسین اتے لکھا ہون سلامہ حسین اتے جینا نے زید تے پڑیا قرآن ہوئے تے کیوے آنکھاں میں پیاسا گیا یارو جینا آنکھاں دی چوسی زمان ہوئے جینا آنکھاں دی چوسی زمان ہوئے بس دی